راہل رویڈ نے ٹیم انڈیا کا ساتھ چھوڑنے کے بعد آئی پیل میں انٹری کر لی ہے رائستان رویلز نے انہوں نے اپنا نیا ہیڈ کوچ بنا دیا ہے بھارتے ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جتانے کے ساتھ ہی جون میں ان کا کارکال ختم ہو گیا تھا ان کی کوچنگ میں ٹیم انڈیا کو ملی اس بڑی کامیابی کے بعد اب رائستان نے انہوں نے اپنا ہیڈ کوچ بنا لیا ہے اس سے پہلے ایک امان شلنکا کی دگج کرکیٹر کمار سنگکارا کے ہاتھوں میں تھی سنگکارا نے دوہزار اکیس میں ڈریکٹر آف کرکٹ کے طور پر اس فرنچائزی میں اپنا ساتھ دیا تھا حالانکہ وہ ہیڈ کوچ نہیں ہوں گے لیکن رائستان رویلز کے ساتھ جڑے رہیں گے سنگکارا کریبین پریمیر لیگ اور ایسے ٹی ٹوئنٹی لیگ میں فرنچائزی کے لیے کام کو سنبھال رہے ہیں اور سنگکارا اس کام کو آگے بھی کرتے رہیں گے راہل رویلز نے رائستان رویلز کی فرنچائزی کے ساتھ یہ ڈیل سائن کر لی ہے ESPN کرکنفو کی ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے فرنچائزی کے ساتھ جڑتے ہی اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے میگا آکشن سے پہلے ٹیم کے نئے کوچ نے کھلاڑیوں کے ریٹینشن کو لے کر باتچیت کی ہے ریپورٹ کے مطابق رائستان رویلز ٹیم انڈیا کے پوری بیٹنگ کوچ وکرم راتھوڑ کو بھی اسسٹنٹ کوچ کے طور پر سائن کر سکتی ہے وہ بھارتی ٹیم کے سیلیکٹر بھی رہ چکے ہیں نیشنل کیکٹ اکیڈمی میں وہ راہل رویلز کے کوچنگ سٹاف کا حصہ بھی تھے پھر 2019 میں انہیں بی سی سی آئی نے بیٹنگ کوچ بنا دیا تھا اس ذمہ داری کو انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلکپ 2024 تک نے بھایا راہل رویلز کا رائستان رویلز سے پرانا ناتا پہلے ہی رہا ہے 2012 اور 2013 کے سیزن میں وہ ٹیم کے کپتان تھے وہیں 2014 اور 2015 کے سیزن میں انہیں ٹیم ڈریکٹر اور منٹور کی بھومی گانے بھائی تھی اتنا ہی نہیں انہیں راہستان رویلز کے کپتان سنجو سیمسن کے ساتھ کام کرنے کا لمبا انوبہ بھی ہے انڈر 19 کے دنوں سے ہی راہل رویڈ کی نگرانی میں سنجو سیمسن کھیلتے آئے ہیں 2019 میں انہیں انسی اے بھیجا گیا پھر 2021 میں وہ ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ بن گئے IPL کے پہلے سیزن میں راہستان رویلز نے ٹروفی جی دی تھی جس کے بعد ٹیم ایک بہر بھی کھتاب اپنے نام نہیں کر پائی ہے ٹیم 2022 کے فائنل میں پہنچی تھی لیکن وہاں اسے گجرار ٹائنٹنز نے ہرا دیا تھا وہیں پچھلے دو سیزن میں کوالیفائی ٹو میں ہار کر اسے بہر ہونا پڑا تھا اب درویڈ کے آنے کے بعد راہستان رویلز ٹیم ٹیم انڈیا کی طرح ہی ٹروفی جیتنے کی امید کرے گی